آج میں شبِ معراج کی نماز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو حدیث سے ثابت شدہ ہے جو شاکس یہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جس جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس سوال کو پورا کرتا ہے وہ جس چیز کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے وہ جس حجت کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حجت کو پورا فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو تمام جہانوں کا اکیلا مالک ہے جو ہر چیز کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ العالمین بن کر آئے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ کی آل اور اصابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو کہ ہدایت کے ستارے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے اور یہ رجب کی ستائیس تاریخ ہے اسی دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے معبوس فرمایا سبحان اللہ شبِ محراج بڑی فضیلتوں والی بڑی برکتوں والی اور بڑی رحمتوں والی رات ہے اس رات کو غفلت میں مت گزاریے اس رات میں عبادات کا اتمام کیجئے نوافل پڑیے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے درود و سلام پڑیے یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے نماز کا توفہ دیا یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنا دیدار کرایا سبحان اللہ یہ کتنی عظمتوں والی کتنی فضیلتوں والی کتنی برکتوں والی رات ہے ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات یعنی رجب کی ستائیسویں رات عمل کرنے والوں کے لیے ایک سو سال کی نیکیوں کا ثواب ہے جو آدمی اس رات بارہ رقعات نماز پڑھے اور ہر رقعات میں سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی دوسری صورت پڑھے اور ہر دو رقعاتوں کے بعد تشہد پڑھے اور آخر میں سلام پھیرے میں نماز کا طریقہ بعد میں سمجھاؤں گی اور سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات سو بار پڑھے سوان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پھر سو مرتبہ استغفراللہ پڑھے پھر سو مرتبہ دروش شریف پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنی دنیاوی اور اخروی امور کے لیے جو بھی دعا مانگے صبح و روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے گا بشرتے کے گناہوں کے کاموں کی دعا نہ ہو انسان جس مقصد کے لیے دعا کرے گا جس جس چیز کی طلب کرے گا اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اس کی ہر مانگی گئی حاجت کو پورا کرے گا آپ یہ نماز پہنے کا طریقہ سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے بارہ رکعہ نماز نفل کی نیت کر لینی ہے یہ بارہ رکعہ نماز نفل اکٹھے ایک ہی سلام سے پڑھنے ہیں بارہ رکعہ کی نیت کرنی ہے الحمد شریف کے بعد کوئی بھی سورت چاہے آپ سورہ اخلاص پڑھیں سورہ کوسر پڑھیں جو بھی آپ کو آتی ہو جو سورت آسان لگے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں اور ہر دوسری رکعہ میں اتہیات پڑھیں یعنی پہلی رکعہ پڑھنے کے بعد آپ دوسری رکعہ میں یاد پڑھیں اسی طرح سے ہر دوسری رکعہ پر اتہیات پڑھیں اسی طرح بارہ رکعہ نماز مکمل کر لیں نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سو بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنے ہیں اور پھر سو مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ سو مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے اور سو مرتبہ درود پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں دعا کس طرح سے پڑھنی ہے دعا کس طرح سے اللہ کے حضور کرنی ہے دعا اس طرح سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و سنا کرنی ہے اس کے بعد پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے استغفار کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں آپ جس جس چیز کی طلب کریں گے اللہ پاک آپ کی اس طلب آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے آپ دینی دنیاوی جو بھی دعا مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں غلط اور گناہ کی دعا قبول نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ جو بھی مانگیں گے جائز حاجت مانگیں گے اللہ پاک دعاوں کا سننے والا ہے آپ اس پیاری رات میں اللہ پاک کو اس پاک رات کا واسطہ دے کر مانگنا ہے اپنے پیارے حبیب اللہ کو اپنے محبوب کا واسطہ دے کر مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جولیوں کو بھر دے گا آپ کی مرادوں کو پورا فرما دے گا اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مرادوں کو تمام خواہشات کو پورا فرمائے ہم سب کو اس رات میں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت واخر الدوانہ انحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ